دنیا تک پہ ٹاپ فائی میں دیکھئے سنہ اکتراشتر میں مہاشکتیوں کے بیچ سیاست کے کارڑ سنہ اکتراشتر سرکشہ پرشد میں میامار میں سینے تکتہ پلٹ کے خلاف کوئی کٹھور کاروائی کا ماملہ ٹل گیا سرکشہ پرشد کی بیٹھک میں گروار کو میامار میں سینے تکتہ پلٹ شبد کا نام لیے بغیر آنگ سانگ سوکچی اور دوسرے نیتاؤں کی رہائی کی مانگ کی گئی پرشد میں میامار میں سینے تکتہ پلٹ کے بجائے کیول آپات کال پر چنتہ ویقت کی گئی سرکشہ پرشد میں کہا گیا کہ میامار کی سینہ نے وہاں ہوئے چناؤں میں دھوکھا دھڑی کے کارڑ سینہ پرمکس نے ستہ اپنے ہاتھ میں لے لی اور ایک سال کے لیے آپات کال کی گھوشنا کی گئی ہے نئے کرشی کانونوں کے ورود میں دیش کی رازدھانی دلی میں قریب دھائی مہینے سے کسان آندولن جاری ہے اس آندولن کو لے کر کئی ویدیشی ہستیوں نے بھی ٹپڑی گی ہے اس بیچ سویڈن کی رہنے والی پریانورن کارکرتہ گریٹا تھنبگ کے بھڑکاؤ ٹویٹ کو لے کر دلی پولس نے ان کے خلاف کیس درج کیا ہے گریٹا کے خلاف دھارہ 153A 120B کے تحت FIR درج کی گئی ہے اس بارے میں دلی پولس پریس کانفرینس بھی کر سکتی ہے دراصل گریٹا تھنبگ نے کسانوں کے سمرتن میں کیے گئے اپنے ٹویٹ میں بھارت کی ستہ روڈ پارٹی پر سوال کھڑے کیے تھے گریٹا نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ بھارت سرکار پر کس طرح دواؤ بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی کاریو جنہ سے سمبندھت ایک دستاویز بھی ساجہ کیا جو بھارت بیرو دھی پروپیگینڈا مہم کا حصہ ہے اس کی کافی نندہ ہوئی تھی پڑوسی دیش پاکستان میں ایک اور سرجیکل سٹرائک کی خبر ہے اس بار یہ سرجیکل سٹرائک ایران کی اوٹ سے کہی گئی ہے اور اس سرجیکل سٹرائک کے ہونے کا دعویٰ ریپورٹس میں کیا گیا ہے پتایا جا رہا ہے کہ ایران کے ریولیشنری گارڈ نے پاکستان میں گھس کر اپنے سینکوں کو رہا کرا لیا وہاں کی فورس نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک خوفی آپریشن میں اپنے دو سینکوں کو چھوڑا لیا گیا ہے کشمیر مسئلے پر ہمیشہ جھوٹ بولنے والے اور آتنکوات فیلانے والے پاکستان کی موہ سے شانتی کی بات شوبہ نہیں دیتی پاکستان کی جو فطرت رہی ہے اس کی وجہ سے اس کے موہ سے شانتی کی بات بھی کوئی سازش ہی نظر آتی ہے پاکستان کے سینہ پرموک کمر جاوید باجوا نے بیتے دنوں بھارت کے ساتھ شانتی قائم کرنے کی بات کئی حالانکہ بھارت سرکار نے اس پر صاف کر دیا کہ جب تک پاکستان آتنک اور دشمنی سے مکت ماحول نہیں بنایا گا تب تک کوئی باتچیت نہیں ہوگی مگرہ پاکستان نے اس کا ٹھیک رہا اُلٹے بھارت پر فوڑا ہے دنیا میں کورونا مریضوں کا آنکڑا 10.53 کروڑ سے زیادہ ہو گیا 7 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اب تک 22 لاکھ 92 ہزار سے زیادہ لوگ جان گوا چکے ہیں بھارت کورونا ویکسین کو 17 دیشوں میں پہنچا چکا ہے جس میں پڑوسی دیشوں کے ساتھ ساتھ پشمیشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ بھی شامل ہیں تو وہی امریکہ میں دو ہفتوں میں ایک سنکرمر سے قریب 40 ہزار اور لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس دوران ہر دن اسدن 3 ہزار لوگوں نے جان گوائی